بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے کوفے والوں نے دھوکہ کر کے سیدنا مسلم بن عقل کو شہید کر دیا تھا آپ کے صاحب دادے کو بھی شہید کر دیا تھا اس سے آگے سیدنا مسلم بن عقل نے پہلا خط جو سیدنا آقا حسن کی خدمت میں بھیجا تھا کہ تمام شہر آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہے تشریف لے آئیں آپ یہ خط دیکھتے ہی سفر کے لئے تیار ہو گئے جب دوستوں اور عزیزوں کو علم ہوا تو انہوں نے آپ کو نہایت شدت سے روکا عمر بن عبدالرحمن جو کی سیدنا عمر فاروق کے سابدازے سے آپ نے ارض کیا کہ کوفہ کے لوگ گروپیوں پیسر کے غلام ہیں اور جو لوگ آج آپ کو بلاتے ہیں وہی کل آپ سے جنگ کریں گے سیدنا عبداللہ بن عباس نے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ مکہ ہر کتنا کریں عراقی آپ کو یقیناً بے یار و مددگار چھوڑیں گے اشنہ سفر بھی آپ کے بعد احباب نے بذر یہ خطوط خط کے ذریعے ارض کی کہ سفر کے ارادے کو ترک کر دیجی مگر تقدیر آپ کو کشا کشا مقصود یہ ہے میدان کربلا کی طرف لے جا رہی تھی اس لئے آپ پر کسی کی اپیل یا مشورہ کا کوئی اثر نہ ہوا آپ نے عمر بن سعید کے خط کے جواب میں لکھا جو شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے عمل سالح کرتا ہے اور اسلام کا مغترف ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے کیوں کر اختلافات کر سکتا ہے تم نے مجھے امان بھلائی اور صلح رحمی کی دعوت دیئے بس بہترین امان اللہ کی امان ہے جو شخص دنیا میں خدا تعالی سے نہیں ڈرتا خدا قیامت کے دن اسے امان نہیں دے گا اس لئے میں دنیا میں خدا کا خوف چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں اس کی امان کا مستحق ہو جاؤں اگر خصے تمہاری نیت میرے ساتھ صلح رحمی اور بھلائی کی ہے تو خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں جزائے خیر دے ادھر اہلِ بیت کرام کی قافلہ منعاتی لے تے کر رہا ہے ادھر ابن زیاد نے قاسیہ سے لے کر خفان قت قتنا اور جبل بالا تک جاسوس اور سوار روانہ کر دیئے ہیں تاکہ حضرت حسین کی نقل و حرکت کی جملہ خبریں ملتی رہیں سیدنا آقا حسین نے حاجش پہنچ کر قید بن مصر کے ہاتھ اہلِ کفا اپنے آمد کا خط اٹسال کیا لیکن ابن زیاد کے تمام انتظامات مکمل تھے قیس کو سیامی گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد نے انہیں چھت سے گرا کر شہید کر دیا بطن رملہ مقام پر عبداللہ بن مطال سے آپ کی ملاقات ہوئی اس نے صاف طور پر بیان کر دیا کہ آپ ہرگز ہرگز کفا کا قصد نہ کریں آپ وہاں یقین انہیں شہید کر دیا جائیں گے جب آپ شبلہ میں پہنچے تو مسلم بن عقیل اور حانی بن اروہ کی شہادت کی عالمناک اطلاع یعنی خبر آپ کو ملی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خیر خواہوں نے پھر ارض کیا کہ آپ یہیں سے واپس جائیں لیکن مسلم کے بھائیوں نے پیش قدمی کی رائے دی اس طرح اہل بیت کا قافلہ ایک منزل اور آگے بڑھ گیا چوبار پہنچ کر آپ کو اپنے قاسد عبداللہ بن بختر کے قتل کی اطلاع مل اور ساتھ ہی سیدنا مسلم بن عقیل کی وسیعت کی مطابق آدمی پہنچے کہ یہاں کا حال بدل چکا ہے اس موقع پر سیدنا حسین نے ساتھیوں کو جمع کر کے ایک پردرد تقریر فرمائی جس میں آپ نے فرمایا ہمارے دوستوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے چنانچہ جو شخص لوٹنا چاہے وہ خوشی سے الگ ہو جائے ہمیں کوئی شکایت نہیں اس پر بے شمال لوگ جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے الگ ہو گئے اور صرف وہی وفا شیار جان عصار ساتھ رہے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے بطنِ خوبہ پر آپ کو پھر واپسی کی ترغیب دی گئی مگر آپ نے فرمایا خدا کے حکم کے خلاف ہرگیز نہیں کیا جا سکتا جب آپ شراف میں پہنچے تو محرم اکسٹھ ہجری کا خونی سال شروع ہو چکا تھا اسی مقام پر ہور بن یزید تمیمی ایک ہزار سواروں کے ساتھ آپ کے مقابلے آٹھ حیرہ نماز زہر کے وقت آپ نے ہور کے لشکر کے سامنے خدبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری دعوات اور اہد و بیمان کی مطابق یہاں آیا میرے پاس اس مضمون کے تمہارے خطوط یعنی بہت سے خط اور قاسد آئے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے آپ آئیے شاید خدا آپ ہی کے ذریعے ہمیں سیدھے راستے لگا دے چنانچہ اب میں آگئے ہوں اگر تم لوگ میرے ساتھ پختہ وعدہ کر کے مجھے یقین دلا دو تو میں تمہارے شہر میں چلوں لیکن اگر تمہیں ایسا نہیں کرتے تمہیں میرا آنا ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں گا نماز اثر کے بعد آپ نے پھر اسی مضمون کی تقریر کی تو ہر ایک نے جواب دیا کہ ہمارا خط لکھنے والوں میں سے کوئی تعلق نہیں ہم ابن زیاد کی سپاہی ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ کے ساتھ لگے رہیں یہاں تک کی کفا میں آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا جائے اس موقع پر سیدنا حسین نے خافلہ اہلہ بیت کو واپس لوٹانا چاہا مگر ہر نے راستہ روک لیا آپ مدینہ سیبہ کی طرف جانا چاہتے تھے مگر ہر چاہتا تھا کہ آپ کو کفا لے جائے جائے مزید گفتگو کے بعد ہر نے یہ اجازت دی دی کہ اگر آپ کفا نہیں جانا چاہتے تو آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کفا جائے نہ ہی مدینہ کو اسی دوران میں میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں اور آپ یزید کو لکھیں ممکن ہے کہ آفیت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے اس قرارداد کے بعد آپ ایک ایسے راستے پر روانہ ہوئے جس کی آخری علمناک منزل کربلہ تھی ابن زیاد کی طرف سے حکم دیا گیا کہ قافلہ اہل بیت کو ایک ایسے میدان میں گھیر کر لے آؤ جہاں کوئی قلعہ اور پانے کا چشمہ نہ ہو اس حکم کے بعد ہر نے مضحامت کی یہ دو محرم ساڑھ ہزریکہ واقعہ ہے کہ قافلہ اہل بیت اپنی آخری مستقیر یعنی نینوہ کے میدان یہ دو محرم کی بات زہر بن قین نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ آئندہ جو وقت آئے گا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا خطرناک ہوگا ابھی لڑنا بہت آسان ہے اس راستے کے بعد بہت مشکلہ آئیں گے خوف آئیں گے ہم ان کے ساتھ لڑنا سکیں گے لیکن اس مجسمہ شرافت نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتداء نہیں کروں گا دوسرا روز ہو چکا تھا تین محرم سن 61 ہجری یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے اس دنیا سے 61 سال ہو چکے تھے تین محرم 61 ہجری کو عمر بن سعید چار ہزار فوجوں کے ساتھ آپ کے مقابل آگ کھڑا ہوا عمر بن سعید نے قرآن بن سعید ہندلی کو ملاقات کے لئے بھیجا تو سیدنا آقا حسین نے فرمایا مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلائے اب اگر میرا آنا تمہیں پسند نہ ہو تو میں لوٹ جاتا ہوں ابن سعید اس جواب سے بہت متاثر ہوا اور تمام واقعہ ابن زیاد کو لکھ کر بھیجا اس نے جواب دیا کہ تم حسین اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیت لے لو اگر وہ بیت کر لیں تو پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد ہی دوسرا حکم یہ پہنچا کہ قافلہ اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے اس حکم پر ابن سعید نے پانچ سو سواروں کا ایک دستہ دریائے فرات پر پانی روکنے کے لئے تینات یعنی متین کر دیا اس دستے نے ساتویں مغرم سے پانی روک دیا عبداللہ بن ابو حسین شامی نے سیدنا آقا حسین سے مخاطب ہو کر کہا حسین پانی دیکھتے ہیں کیسا آسمان کے جگر کی طرح چھلک رہا لیکن خدا کی قدم تمہیں ایک قدرہ بھی نہیں مل سکتا تم اسی طرح پیاسے مروگے نعوذ باللہ اس کے بعد نو مغرم کو اثر کے وقت اس نے فوج کوئی تیاری کا حکم دے دیا حضرت آقا حسین نے فرمایا میں نماز دعا کے لئے ایک رات کی اجازت چاہتا ہوں رات کے وقت حضرت حسین نے آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کو ایک دردناک خدبہ دیا آپ نے فرمایا الہی تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمارے گھرانے کو نبوت سے مشرف فرمایا اور دین کی سمجھ اور قرآن کا فاہم عطا فرمایا لوگوں میں نہیں جانتا کہ آج روح زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ بھی موجود ہیں یا میرے اہلِ بیت سے زیادہ ہمدرد اور غم گسار کسی کے اہلِ بیت ہیں اے لوگوں خدا تمہیں جدائے خیر دے کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا غور و فکر کے بعد میری راہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں تم سب خامشی سے نکل جاؤں اور میری اہلِ بیت کو ساتھ لے جاؤں میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی یہ لوگ صرف مجھے چاہتے اور میری جان لے کر یہ تم سے غافل ہو جائیں گے سیدنا آقا حسین کے ان الفاظوں سے اہلِ بیت فرطے بے قراری سے تڑپ اٹھے سب نے بالاتفاق آپ سے وفاداری اور جانِ سارے کا عہد کیا جب وفاداروں کی گرم جوشیں ختم ہوئیں تو نماز کے لئے صفحہ آراستے کی گئیں سیدنا آقا حسین اور ان کے رفقہ ساری رات نماز استخوار تلاوتِ قرآن دعا اور تذکرے میں یعنی ذکرِ الہی میں مشغول رہے دیکھیں دوستوں کیسا عبرت کا مقامہ ہمارے لئے ایسے وقت میں بھی آقا حسین نے نماز کو ترضی دی اور ہم جمعہ کے علاوہ نمازی پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں جمعہ بھی شاید لوگ کیا کہیں گے اس لئے جاتے ہیں اور کچھ بھائی تو جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف ہی دن کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب کو اور دشمن کے تیک بکف سوار رات بھر لشکرِ حسین کے گرد چکر لگاتے رہے دس محرم اکسٹھ ہجری کو جمعہ کے دن صبح ہوئی صبح دس محرم تھی دس محرم اکسٹھ ہجری کو جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد عمرہ بن سعید چار ہزار سواروں کو لے کر نکلا سیدنا آقا حسین نے بھی اپنا اصحاب کی صفحے قائم کی لشکرِ حسین محض گنتی کے سواروں اور چند پیزل افراد پر مشتمل تھا